بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین سیکیورٹی ایک سینج کمیشن آف پاکستان نے پونزی سکیم کے تحت چلنے والی بی فور یو گروپ آف کمپنیز کو غیر قانونی قرار دیا تھا ہم نے کہا بی فور یو گروپ کے جو مالک ہے سیفور رحمان خان نیازی ان کے خلاف نیب انکوائری کر رہا ہے ہم نے کہا بی فور یو گروپ کے خلاف ایف ای اے سائبر کرائم سیل انکوائری کر رہا ہے لیکن ان کے ممران نے ایک جھوٹھا پروپاگنڈا شروع کر دیا ہے پھر مختلف وائس نوٹسس گروپ میں کرتے رہے کہ نیب نے ان کو کلیر قرار دے دیا ہے لیکن اس پروگرام میں میں آج آپ کو ایک بڑی خبر دوں گا کہ سیفور رحمان خان نیازی نے نیب انکوائری سے بچنے کے لیے گرفتاری کا خوف تھا سیفور رحمان خان نیازی کو اس نے اسلام آدھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اسلام آدھ ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پیٹیشن موف کی ہے کل سیفور رحمان خان نیازی نے جو پیٹیشن موف کی ہے اسلام آدھ ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جنگیری سیفور رحمان خان نیازی کی درخواست کے اوپر سماعت کریں گے سیفور رحمان خان نیازی کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ان کو غیر قانونی قرار دیا ہے پونزی سکیم کے تحت یہ کاروبار کر رہے ہیں منی روٹیشن کا کاروبار کر رہے ہیں کسی کی ٹوپی کس کے سر اور کس کا سر کس کی ٹوپی میں دیا جا رہا ہے لیکن عوام کیونکہ معصوم شہری یا پاکستانی عوام لالش میں آندے ہو جاتے ہیں انہوں نے اربوں روپے سرمایہ کاری کے نام پر بٹور لیے ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت نو بلین روپیز بی فور یو گروپ آف کمپنیز اکٹھے کر چکی ہے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی جو ممران ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈرال مل رہا ہے لیکن مختلف وائس نوٹس موصول ہوئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بینک کا ویڈرال اپریل کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا ہم نے کہا کہ نیب نے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے میزان بینک میں جو اکاؤنٹس تھے انتیس کمپنیز کے وہ اکاؤنٹس تھے وہ فریز کر دی گئے لیکن کسی نے یہ بات نہ سنی پھر ہم نے کہا کہ بی فور یو کے جو سپوکس پرسن ہے وہ ملیشیا فرار ہوگے لیکن کسی نے یقین نہ کیا بعد ازاں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جس سپوکس پرسن ہے شیخ شامی انہوں نے وی لاکھ میں اطراف کیا کہ وہ واقعی ملیشیا آ چکے ہیں رمضان کے بعد وہ واپس آئیں گے لیکن سب سے اہم بات نیب انکوائری کا خوف نیب گرفتاری کا خوف سحفر رحمان خان نیازی نے اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کل ان کی درخواست کے اوپر سمات ہوگی اسلام آدھائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سمات کرے گا ناظرین ہم نے جو کہا وہ سچ ثابت ہو گیا ہم نے کہا کہ نیب سیفر رحمان خان نیازی کے خلاف انکوائری کر رہا ہے لیکن آپ نے یقین مان نہ کیا اور اب دیکھ لیں کہ سیفر رحمان خان نیازی نے اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور گرفتاری کا خوف ہے سیفر رحمان خان نیازی کو اس وجہ سے انہیں نے اسلام آدھائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس کی کل سمات ہوگی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ سال بھی عوام کو آگاہ کیا تھا کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز غیر قانونی ہے سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے بٹو رہے ہیں بڑے نامات کا لالج دیا جا رہا ہے بڑی گاڑیوں کا لالج دیا جا رہا ہے اس میں سرمایہ کاری مت کریں لیکن ہمیں یہ کہا گیا جی ساڑھی چار لاکھ ممبرز ہیں آپ ان کے روزگار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساڑھی چار لاکھ لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو لالچی ہیں جو صرف لالچ میں آندہ ہو کر یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد بی فور یو گروپ آف کمپنیز نے بہت بڑے بڑے دعوی کیے کہ ہم یہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں یہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں لیکن زمینی حقائق کچھ اس طرح سے ہیں ابھی ریسنٹی بی فور یو گروپ کی طرف سے کومیٹ بس سرویس شروع کی گئی اور یہ کہا گیا کہ کومیٹ بس سرویس کے ذریعے ہم ان ممران کو منافع دیں گے لیکن آج تک پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں آئی جو آپ کو سات سے بائیس فیزر تک منافع دے پونزی سکیم تھی آخر کار واش ٹائمز کی بات سچ ثابت ہوگی بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفو رحمان خان نیازی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کل ان کی درخواست پر سمات ہوگی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ